قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور انعلا نور ہے وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجی الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا امام الانبیاء والمرسلین وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّنَ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَآَالِهِ يَا صَحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَا اُکَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَذُ خُدَا بُزُرْغُتُوئِ قِشَّ مُقْتَسَرُ انتہائی قابلِ صد احترام حاضرینِ کرام میرے دوستو مزرگو پچھلے خطبہ جمعہ المبارک میں حضرتِ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار حضرتِ مولا حسن اور حضرتِ مولا حسین کا ذکرِ مبارک شروع کیا تھا اس پر چند احادیثِ طیبہ میں نے پیش کی تھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی سچی سچی محبت اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے یزید کے آرڈر سے یزید کے حکم سے دس محرم الحرام کو سن اکسٹھ ہجری تھا کربلا کے میدان میں حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانِ سار ساتھیوں کو شہید کیا گیا اب واقعہ کربلا جو پیش آیا تھا اس کو عام طور پر علماءِ اہلِ سنت بہت کم بیان کرتے ہیں ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اینی جو شاہد ہیں وہ حضرتِ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کربلا کے حال احوال واقعات لوگوں کے سامنے بہت کم بیان کرتے ہیں کیے ہیں اس لئے کربلا کے جو شاہد ہیں ان کی روایتیں بلکل تھوڑی ملتی ہیں کہ کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا آپ کے سارے جانِ سار ساتھی شہید ہو گئے جتنے مرد تھے ایک حضرتِ امام زین العابدین بچے تھے اور باقی سارے کے سارے میدان میں جو تھے وہ یزیدی تھے یزیدی چونکہ آلِ رسول کے دشمن ہیں اور اسی دشمنی کا داغ لے کر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان ظالموں نے واقعہ کربلا کی روایتیں کیا نکل کرنی تھی اگر کریں گے بھی تو اس میں کیا سچائی ہوگی کیا جھوٹ ہوگا ایک یہ وجہ بھی ہے ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کی عزمتیں بیان کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں شان بیان کرتے ہیں لیکن کربلا میں وہ ایسے چلے اتنے ٹیم پر یہ ہوا پہلے میدان میں یہ اترے وہ اس انداز سے لڑے فلان کو قتل کیا پھر فلان نے اس طریقے پر وار کیا اس سے ان کی شہادت ہوئی پھر دوسرا مجاہد اترا یوں یوں لڑا یہ سارا کچھ پورے یقین سے ہم کیسے بیان کریں جب ہمارے پاس پختہ اس کی روایتیں نہیں اور پھر دوسرا اتنا حوصلہ بھی نہیں پڑتا یہ خون رسول کی بات ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار کی بات ہے یہ نبی کے نوازوں کی بات ہے یہ حسنین کریمین کی بات ہے یہ کائنات کے سب سے عظیم شہزادوں کی بات ہے تو حوصلہ بھی نہیں پڑتا اتنا دردناک جو واقعہ ہے وہ کیسے بیان کریں لوگوں کا پتہ نہیں کیسے حوصلہ ہو جاتا ہے وہ تو بیچ میں جھوٹ بھی ڈال ڈال کے بیان کر دیتے ہیں اور اہل بیعت کی جو خواتین ہیں ان کے بھی ایسی ایسی باتیں سنا جاتے ہیں الامان الحفیظ بی بی پاک پردے سے باہر آگئے بی بی پاک خیمے سے ان کو یہ جواب دیا یہ جواب دیا اتنی ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں بس اتنا ہم مانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یزید کے حکم سے ظلمن نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کو زبا کیا گیا قتل کیا گیا اور ویسے بھی کربلا کی جو تاریخ ہے جو لکھی گئی کتابوں میں وہ واقعہ کربلا کے بہت بعد میں لکھی گئی بہت بعد میں جا کر این اسی وقت اگر صحیح روایات جمع کی جاتی تو ہمارے پاس پورا ایک وافر خزانہ موجود ہوتا ہم اس کو تسلی سے بیان کرتے اب کیا کریں واقعہ کربلا کی روایتیں جو ہیں ہمارے پاس کوئی یہودیوں سے آ رہی ہیں کوئی شیعوں سے آ رہی ہیں کچھ کس سے آ رہی ہیں کوئی کس سے آ رہی ہیں کس روایت میں کیا آ رہے کیا نہیں آ رہا تو ایسی صورت حال میں پرک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جو سننی ہے نا وہ واقعہ کربلا کی داستان میں کم پڑھتے ہیں ان کے پیغام کو ان کی شان کو ان کی عظمت اور فضیلت کو زیادہ بیان کرتے ہیں کئی واقعہ کربلا یوں بیان کرتے ہیں جیسے موقع پر موجود تھے ایک عالم صاحب اور ایک خطیب صاحب اب میں نام نہیں لیتا چگلی ہو جائے گی ایک جگہ محفل میں جمع ہوئے علامہ صاحب نے خطیب خطیب صاحب نے پوچھا علامہ صاحب سے یہ آپ کا موضوع کیا انہیں نے کہا جی میں کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ حدیثیں پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے مقدس گرانے کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کا موضوع کیا ہے انہوں نے کہا جی میرا موضوع یہ کہ امام حسین خیمے سے نکل پر گھوڑے کے اوپر آ کر کیسے سوار ہوئے میرا یہ موضوع ہے یعنی کہ پورے گھنٹے میں انہوں نے امام علی مقام کو خیمے سے نکالنا تھا روانہ کرنا تھا پھر یزیدیوں کے لشکر کے سامنے گھوڑے پر بٹھا کر لانا تھا پھر اتنی تفصیل وہ کہاں سے لاتے وہ ساری خام خیالیاں کیا اثرائیاں ہوتی ہیں نا خیمے سے نکلنے لگے فلان کے گلے ملے فلان کے گلے ملے ایسے کہا وہ ایسے روئے وہ ایسے روئے وہ ایسے روئے کربلہ بیان کرو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے واقعہ کربلہ کی صحیح تاریخ پیش کر دو ہم وہاں سے پڑھ کر آپ کو سنا دیتے ہیں سمجھا گی نا برحال جو چند روایتیں جو ہمارے تک پہنچتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضرت امام علی مقام کو خط لکھے گئے مسلسل ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہم یزید سے بیزار ہیں آپ ہماری مدد کے لئے تشریف لے آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے ہمیں اس کے ظلم سے نجات دلوائیں کسی طرح سے وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے کہ سارے عذر لوگوں نے پیش کی ہے آپ مدینہ شریف سے روانہ ہوتے ہیں مکہ میں پہنچتے ہیں مکہ سے پھر آپ روانہ ہونے چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑی شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں جب آپ اپنے ارادے سے نہیں رکھتے تو صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے کسی کو بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کر لیں اس لیے کہ عرب کے اندر مشہور تھا کوفی لا یوفی کوفی جو ہوتے ہیں یہ بے وفا ہوتے ہیں یہ غدار ہوتے ہیں کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی آپ کوفا جا رہے ہیں وہیں تو آپ کے ابباجان کی شہادت ہوئی حضرت علی کی تو آپ نہ جائیں ایسے آپ کسی کو بھیج کر حالات معلوم کر لیں آپ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی انہو کو بھیجا کہ جاؤ کربلا کے حالات معلوم کرو اور اگر حالات سازگار ہوں وہ لوگ اپنی باتوں میں اگر واقعی سچے ہوں تو مجھے خط لکھ دیں نہ میں آ جاؤں گا حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لے گئے جب پہنچے آپ کوفا میں تو بڑا پرتپاک شاندار طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا ہزاروں کا اجتماع جمع ہو گیا کئی ہزار لوگوں نے آپ کے پیچھے پہلے ہی دن پنتالیس ہزار کی روایتیں ملتی ہیں اتنے لوگوں نے پہلے ہی دن آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ہم آپ کے نوک کریں آپ کے غلام ہیں آپ نے ان کی باطنوں سے متاثر ہو کر پہلے دن ہی جا کر خط لکھ دیا حضرت امام علی مقام کے نام کہ حضور آپ تشریف لے آئیں حالات بالکل سازگار ہیں خط پہنچا حضرت امام حسین نے وہ خط پکڑا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ان کے سامنے خط رکھا کہا کہ تمہاری محبت ہے تم روکتے تھے لیکن یہ دیکھو اب تو خط آگیا وہاں سے کوفہ میں حالات اچھیں کوئی خطرے والی بات نہیں اب تو مجھے جانے دو نا اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جب دیکھا کہ واقعی خط تو آگیا حالات سازگار ہیں یہ اطلاع آئی ہے تو ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے نوازے کو مکہ شریف سے روانہ کیا آپ ادھر روانہ ہوئے ادھر جو انہوں نے کوفہ کے حالات اور واقعات جلدی سے لکھ کر یزید کے پاس بھیج دیا بھئی یہاں پر تو امام علی مقام مولا حسین کی بیعت ہو رہی ہے اگر یہ سارے لوگ ان کی بیعت کر لیتے ہیں تو تمہاری حکومت کا تمہاری اس ڈرامے کا کیا بنے گا لہذا کچھ کر تو یزید نے کوفہ کے گورنر کو معذول کر کے کیونکہ وہ شریف آدمی تھے ان کی جگہیں کہ بڑائی ظالم اور بد کردار شخص عبید اللہ ابن زیاد اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا کہا کہ جا کوفہ میں جا جلدی جلدی حالات پر قابو کرو کسی بھی طرح سے لوگ امام حسین کی بیعت نہ کر پائیں کسی بھی طریقے سے ان کو پکڑکاری زندہ یا فوت ان کو مار کر قتل کر کے میرے پاس لے کیا یزید کا آرڈر پہنچا اب وہ جو تھا ابن زیاد مدینہ شریف وہ کوفہ میں داخل ہونے کے لیے عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مقصوص لباس تھا عربی لباس پہنا اور جو راستہ مکہ شریف سے کوفے آتا تھا وہ اوپر سے ہو کر اسی راستے سے شام کے وقت رات کے اندھیرے میں عربی لوگوں کے لباس میں مکہ والے راستے سے وہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ حسین آ رہے ہیں سمجھا گی نا تو اس نے یہ چال چلی اپنا چیرہ چھپا لیا عربیوں والے لباس پہن لیا عربی نسل کا گھوڑا لے لیا اور جو مکہ سے جو راستہ آتا ہے کوفہ کو اسی راستے سے وہ چلتا ہوا کوفہ میں داخل ہوا لوگوں کا حجوم تھا جب وہ آیا تو لوگوں نے نعرے مارے حسین زندہ بات حسین تیرے جان عصار بے شمار بے شمار حسین قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جو اس دور کے نعرے ہوں گے جیسے ان کو لگاننے آتے ہوں کہ انہوں نے نعرے لگائے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی بوتھی چھپائے رکھی اپنا مو نہ دکھایا کرتے کرتے وہ کوفہ کی دار الامارت جو تھی گورنر ہاؤس کہلو جو بھی کہلو وہ وہاں پہنچا وہاں پہنچ کر جا کر اس نے وہ یزید کا خط جو تھا کوفہ کے گورنر کے سامنے رکھا اس نے کہا جی تمہاری معذولی کے آرڈر آ چکے یہاں کا گورنر اب میں بن گیا ہوں یہاں میرا آرڈر چلے گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے وہ معذول ہو گیا ان کی جگہ ابن زیاد پھٹے پر بیٹھ گیا اس نے فورا دفتری جو لوگ جو تھے سب کو آرڈر دیا کہ جتنے بھی کوفہ کے شریف لوگ ہیں شریف بمانہ سردار جیسے عرب میں ایک اسطلاعہ تھی شریف مکہ بولتے تھے شریف مدینہ وہاں پر کیا ہوتا تھا مکہ کا حاکم مدینہ کا حاکم اس نے کہا جو کوفہ کے شریف ہیں جو کرتے دھرتے افراد ہیں سردار ہیں ان کو بلا کے لاؤ سب کو بلا کے لائے کس کے ساتھ ہو انہیں کہا جی ہم حسین کے ساتھ ہیں اس نے کہا اچھا دروازہ بند کر دو بند کر دیا فوج کے دستے اندر بلا لیے کہا چلو یہ جو کوفہ کی دار الامارت نے اس کے چھت پہ چڑھو سب کو چھت پہ لے لیا چڑھا لیا اپنی فوج سے کہا کہ ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ دو تلواریں رکھ دیں چلو آپ جو دیوار کی بانڈری ہے نا چھت کی بانڈری دیوار اس کے کنارے پر جاؤ اور نیچے جو تمہارے عزیز تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو رکو کہ امام مقام کا ساتھ نہ دیں حسین کا ساتھ نہ دیں یزید کی بیعت کر لیں وگرنا ہماری بھی گردنیں گئیں تمہاری بھی گئیں اب علاقے کے سارے جو وڈ وڈیرے تھے ان کو عبید اللہ ان کے بیٹے بھائی بہن بھتیجے بھانجے جو بھی کھڑے تھے سب کو منتے کرنے اللہ کا واسطہ ہماری جان بچاؤ وغرنا ہم جاتے ہیں یہ دیکھو ہماری گردنوں پر تلوار رکھی ہوئی حسین کا ساتھ چھوڑ دو یزید کے ساتھی بنجو بچ جاؤ گے دنیا بھی مل جائے گی تمہیں تمہاری جان بھی بخشی ہو جائے گی تو انہوں نے واسطے ڈالے منتے کی ترلے کیے تو وہ جو تھے نیچے والے جنہوں نے خات لکھ لکھ کر بلایا تھا انہوں نے جب دیکھا ہمارے باپ دادا ہمارے سردار ہمارے بڑے پھس گئے اب چارہ نہیں کوئی ہمارے اچھا ادھر اس نے کہا ٹھیک ہے جب سب کوئی بینی زیاد نے اپنے کابو میں لے لیا اس نے کہا وہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں وہ آئے ہوئے حضرت امام حسین کے نمائندے یہاں پر وہ کہاں ہیں لوگ انہیں بتایا جی فلان گھر ہیں کہا جلدی سے فوراں زندہ ملے تو زندہ پکڑ کے لاؤ نہیں تو قتل کر کہ ان کو میرے پاس لے کر اب حضرت مسلم بن عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یہ نبی پاک علیہ اسلام سے ان کا تعلق تھا حضرت علی کے بھائی ہیں ابو طالب حضور کے چچا کے بیٹے مسلم بن اللہ ابن زیاد کے حکم سے لوگ پکڑنے کے لئے گئے اب یہاں پر مورخین نے بڑی بڑی داستانیں لکھی ہیں جی اتنے لوگ گئے تو انہوں نے اتنوں کو مار دیا پھر اتنے لوگ گئے تو اتنے گئے تو اتنوں کو مار دیا بلاخر یزیدیوں نے کہا اچھا چونکہ وہ پہلے خط لکھ چکے تھے حضرت امام حسین کے نام حضرت مسلم بن عقیل کے حالات بالکل زبردست ہیں آجائیں تشریف لے آئیں پیچھے سے اسی دن شام کو یہ کام ہو گیا اب ان کو موقع نہ مل سکا کہ وہ دوبارہ خط لکھیں اور کوفہ والوں کی منافقت سے اور ان کی لالچ سے آگاہ کر سکے آپ دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے شہادت کا جام نوش کر لیا یہاں پر واقعہ کربلا لکھ بیان کرتے ہوئے عام طور پر ہمارے خطیب وائزین حضرت مسلم بن عقیل کے دو بچوں کا قصہ سناتے بڑی دردناک سٹوری سناتے ہمیں وہ اہل سنت کی کسی بھی موتبر کتاب میں ان کے بچوں کا ذکر تاکی نہیں ملتا لیکن ہمارے وائزین بڑے مزے سے کان پر ہاتھ رکھ کے سناتے ہیں خود بھی روتے ہیں لوگوں کو رولاتے ہیں جیب بھی بھرتے ہیں فیسے مانگتے ہیں چلے جاتے ہیں بھئی بات بیان کرو پیش کرتے ہیں ان کے شہزادے فلان جگہ چھپ گئے وہاں سے پھر ایسے نکلے وہاں پر ایسے نکلے ایسے نکلے ایسے نکلے حالانکہ کسی موتبر کتاب میں ان کا ذکر ملتا ہی نہیں سمجھ آئی نا حضرت مسلم بن اکیل اکیلے تشریف لے گئے اکیلے تنہا ان کے بیٹے ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں تھے اچھا خیر حضرت امام حسین نے وہ خط دکھایا صحابہ کو جو انہوں نے لکھا تھا صحابہ مطمئن ہوئے تو آپ آگئے یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نا صحابہ نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی بھئی دیکھو نا حضرت امام حسین کو مکہ نہیں چھوڑنے دے رہے تو یہ مدد نہیں تھی کیا ہمدردی الفت پیار محبت ہے تو مجبور کر رہے نا باقی انہیں کب معلوم تھا کہ اس سفر میں آپ یقیناً شہید ہو جائیں گے اور یہ یہ معاملات پیش آئیں آپ نے صحابہ نے تو منع کیا لیکن جب حضرت امام حسین نے وہ خط دکھایا یہ دیکھو میرے چچہ زاد حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ میں کوفہ میں پہنچ گیا ہوں یہاں سب خیر ہے پر پنتالیس ہزار لوگوں نے آپ کے لئے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لئے تو آپ تشریف لے آئیں اب جب حالات سازگار دیکھے تو اب صحابہ نے کہا جی آپ جا سکتے اس میں مدد کا سوال تو تب پیدا ہوں جب حضرت امام حسین فرماتے کہ میں جہاد کے لئے روانہ ہونے لگا ہوں چلو سارے میرے ساتھ جہاد کے لئے نکلو آپ اعلان فرماتے جہاد کا اور صحابہ یہ کہنا کہ نبی پا صحابہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کے ساتھ جہاد کے لئے کیوں نہیں نکلے تو یہ سوال کرنا بے وقوفی ہے کیوں اس لئے کہ خود حضرت امام حسین جنگ کی تیاری جہاد کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے آپ تو ایک امن کا پیغام لے کر نکلے تھے جہاد کرنے کے لئے آپ بولیں نہیں نکلے تھے اور یہ کہنے والو کہ کربلا کے اندر نبی پاک علیہ اسلام کے صحابہ نے یا ان کے بال بچوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کربلا میں کتنے افراد شہید ہوئے ہیں بولیں بہتر بولیں بہتر نبی پاک علیہ اسلام کی چار بیٹیاں تھی نا دو بیٹیوں سے اولاد نہیں ہوئی ایک بیٹی سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب سے حضرت امامہ بس حضرت امامہ کا نکاح ہو گیا بعد میں حضرت علی سے ٹھیک ہے نواسی حضور کی حضرت علی کی نکاح میں ایک سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زارہ ہیں ان سے اللہ نے دو بیٹے دی حضرت امام حسن اور امام حسین آگے حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کیا وہ ستر ہو سکتی ہے کربلا میں جو ستر شہید ہو رہے ہیں وہ کون تھے کیا امام حسین اور حسن تھے جو کربلا میں شہید ہوئے اور بھائی حضرت علی کی ٹوٹل جو اولاد اٹھارہ بیٹے بتائے جاتے ہیں سمجھ آگے نا دو بیٹے حضرت امام حسن اور حسین سیدہ پاک خاتون جنت فاطمہ دوزارہ سے اور باقی آپ کے سولہ بیٹے دوسری خواتین سے پیدا ہوئے بعد میں اٹھارہ امام حسن کی شہادت پہلے ہو چکی باقی کتنے بچے سولہ آگے تین چار بچے حضرت امام حسن کہتے بہتر تم کہاں سے پورا کروگے اللہ کے بندو یہ کہنا سوکھ کہ نبی پاک صاحبہ نے ساتھ نہیں دیا مدد نہیں کی مجھے بہتر پہلے شہید اہل بیعت کے فرد بہتر پورے گنکے تو دکھاؤ نا وہ کون سے بہتر ہیں توجہ ہے ابھی نبی پاک علیہ السلام کی تیسری نسل ہے کربلا میں شہید ہو رہی اور سرکار کی ایک بیٹی کی اولاد آگے چلی ہے حضرت فاطمہ زارہ کی حضرت فاطمہ زارہ کے دو بیٹی ہیں اور ان دو بیٹوں کے بچے کربلا میں قربان ہو رہے ہیں کیا وہ بہتر ہوں گے اللہ کے بندوں حضرت مسلم بن اکیل کی اولاد ملا کر حضرت علی کی باقی اولاد اور حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد ملا کر ٹوٹل جو خون رسول اہل بیعت کے فرد کربلا میں جنہوں نے شہادت پائی ہے ان کی تعداد انیس ہے کتنے ہیں خاندان رسول کے اہل بیعت کے کتنے فرد کربلا میں شہید ہوئے ہیں انیس اور ٹوٹل کتنے افراد شہید ہوئے ہیں بہتر بہتر میں سے انیس نکال و باقی کتنے بچے لاؤ گنتی ترونجہ نہیں بچے اے ترونجہ کون سن کچھ پلے پہرے آئے لوگ بڑی آسانی سکھ دیتے صحابہ نے کی کی تا صحابہ نے کربلا میں ساتھ نہیں دیا الٹک کئیوں کی زبان اتنی لمبی کہتے جی صحابہ نے شہید کیا امام علی مقام کو میرا ایک سوال بتاؤ یا تو بہتر اہل بیعت دکھاؤ میں کربلا کے شہیدوں کی لسٹ موجود ہے سنی کتابوں میں بھی اور ادھر بھی نام لکھے پڑے موجود ہیں یہ یہ شہید ہوئے تو ان میں سے کتنے ہیں جو اہل بیعت میں سے تعلق رکھتے ہیں کئیوں نے کہا وہ سترہ ہیں کئیوں نے کہا اٹھا رہا ہیں کئیوں نے کہا انیس ہے میں نے سترہ اٹھارہ کو چھوڑ دیا انیس والی بات مان لی ٹھیک ہے پھر بھی ترپن تو بچ گئے ترپن کون ہے وہ ماننا پڑے گا یا نبی کے صحابہ تھے یا صحابہ کے بال بچے تھے سمجھ آئی نا کربلا میں شہید ہو رہے خیر اس کا جواب تو انشاءاللہ رہی زندگی تو تفصیلی میں دوں گا کہ صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا پرلے درجے کا جھوٹ ہے ساتھ دیا کیوں نہیں دیا تو جو ہے اچھا یہ تو ہے اس مارکے کی بولی کچھ ادھر جو سننی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بسرے بسرے چائی بد دیں یہ پتہ کیا دیں واقعہ کربلا میں ان کو پچھل لگانے کا موقع مل جاتا ہے نبی پاک تو کچھ نہیں کر سکتے حضرت علی تو کچھ نہیں کر سکتے کیسے جی نبی پاک اگر کچھ کر سکتے ہیں تو امام حسین کو بچا لیتے نا امین کا ظالمہ تُو نے اتنی زبان کھل لیے کل کو کوئی بندہ نہ کھولے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام آیا نہیں پتا تھا اللہ کو کہ یہ شہید کر دیں کہ اللہ نے پھر بھی بیجے تاں کہ ان کو سر پر شہادت کو تاج بھی اللہ رکھ دے میں کہتا ہوں میرے نبی کو بھی پتا تھا کربلا میں امام حسین نے شہید تو اللہ کی طرف سے انام ہے نبی پاک چاہتے تھے میرے بچے کو میرے نواسے کو اللہ شہادت کا انام عطا فرمائے سمجھائی نا اگر نہ مجھے بتاؤ جو سوال ادھر ہے وہ سوال تو اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے جب اللہ کو پتا تھا انہوں نے شہید کرنا بچا کیوں نہ لیا اوہ بچایا عذاب سے جائے بچایا مسیبت سے جائے بچایا کسی ایسی ایسی بلا سے جائے انام سے بچنے کی دعائیں نہیں مانگی جاتی انام جب ملنا ہو تو وہاں پر خیر کی تگڑے رہنے کی دعائیں کی جاتی ہیں نبی پاک علیہ جب بھی حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے تھے تو حدیثوں میں لکھا پڑا موجود ہے نبی پاک علیہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم معتی حسین سبر و عجر یا اللہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں سبر بھی دینا اور ان کو عجر بھی عطا فرمانا جو سکتے تھے یا اللہ حسین کو بچا بولو یارے کر سکتے تھے نا کیوں نبی پاک علیہ اسلام نے یہ دعا نہیں کی کیوں اس لیے کہ نبی پاک تو چاہتے ہیں کہ میری آل کے بھی سر پر شہادت کا تاج اللہ رکھ دے سجا دے توجہ ہے نبی پاک علیہ اسلام خود اپنے بارے میں کیا تمنہ کیا کرتے تھے توجہ سے سننا نبی پاک علیہ اسلام فرماتے ہیں یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری رحم میں قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر کے محبوب علیہ اسلام نے فرمایا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں تیری رضا کے لیے لڑتے ہوئے حق کا اعلان کرتے ہوئے میں سو مرتبہ شہادت کا جام پیوں اور سو مرتبہ تم مجھے زندگی بخشے سمجھ آئی نا شہادت نبی پاک علیہ اسلام کو اتنی عزیز تھی لیکن اللہ نے وہ جو ہوتی نا لڑتے ہوئے میدان میں شہادت اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ اسلام کو وہ والی شہادت نہیں دی کیوں اس لئے کہ کوئی کہتا تھا دیکھ نا فلانے بندی مقابلہ کر دیا کر دیا کر دیا وہ وار کر گیا نبی پاک نہ کر سکے انہیں نبی پاک شہید کرتا نبی پاک انہوں نہ مار سکے کافر ہیں نا ڈڈڈا سی جو آئی زبانے کھول سکتے وہ تب بھی کھول سکتے تھی اس لئے اللہ نے نبی پاک علیہ اسلام کو سرری شہادت کا درجہ دیا ہے باطنی شہادت وہ کھانے میں زہر ڈالوں گی اگر نبی ہوں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا اگر نبی نہ ہوئے تو یہ فوت ہو جائیں گے اگر نبی ہوئے تو زہر اثر امتحان لے رہی تھی چک کر رہی تھی اور ہو اللہ کا محبوب امتحان دینے سے پیچھے اٹھ جائے ہو نہیں سکتا ہو اللہ کا محبوب اور کسی یہودیہ کے امتحان میں فیل ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور نبی پاک علیہ اسلام تو تسلیہ کرواتے ہیں ہر ایک ہر ایک کی تسلیہ کرواتے ہیں فرمایا کلمہ پڑے اگلی نے کہانا جا چاند توڑے پھر پڑھوں گا فرمایا لے فرمایا کلمہ پڑ کسی نے کہا جی وہ خجور کا گچھا لٹکر آئے وہ ٹوٹ کر آئے آپ کا کلمہ پڑے پھر کلمہ میں بھی پڑھ دوں گا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کلمہ پڑ کسی نے کہا جی وہ تو اس عورت کا رانجا کیسے راضی ہو نہ تھا کہ میں دعوت کرتی ہوں کھانے میں زہر ڈالتی ہوں اگر نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے تو زہر ان پر اثر نہیں کرے گا تو سرکار تشریف لے گئے کملا ٹبر یہاں بھی بولتا ہے لہ جی اگر نبی پاک نے پتا سی وچ زہر ہے نبی پاک نے جان بج کے زہر علی بوٹی کھا دی جان بج کے زہر کھانا یہ تو خود کشی ہے یہ یا تو مانو کہ نبی کو پتا ہی نہیں تھا اگر پتا تھا تو پھر خود کشی کے لوگ کنی اکلا بیکھو کنہ گند برے کدھر علم خدا نے این نا دیتا اکلا وچنا آوے حسن خدا نے این نا دیتا سمجھ آوے سب سے آلہ آلہ نبی سب سے بالا غالا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جیسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے خیر میرے دوستو بدر کو توجہ کرنا یہودی عورت نے دعوت کی بکری زبا کی گوشت کے اندر زہر ڈال دیا گوشت پکا ہوا نبی کریم علیہ اسلام کے سامنے آ گیا اللہ کے محبوب علیہ اسلام تشریف لے گئے دعوت پر نبی پاک علیہ اسلام کے صحابہ بھی ساتھ ہیں اللہ کے محبوب علیہ اسلام نے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے محبوب علیہ اسلام نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا لکمہ لگایا بوٹی توڑ کر گھائے دوسرا لکمہ لگانے لگے بوٹی کے اندر سے آواز آئے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے اس یہودیہ عورت نے میرے اندر زہر ڈال دیا ہے آئے لوگ کہتے ہیں نبی آمد موجود ہیں ادھر بکری زیبا ہوگی آگ کا سیکھا لگ گیا مرچ مسالہ لگ گیا مرنے کے بعد کٹنے کے بعد زیبا ہونے کے بعد اگر اس بکری کو زہر کا علم ہو سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ کے محبوب کا علم کوئی بکری سے تھوڑا نہیں ہے جب کملے ہو گئے لوگ کی علم نہیں تھا خیر سرکار نے فرمائے صحابہ چھوڑ دو کئی صحابہ نے بوٹی کھا لی تھی جنہوں نے بوٹی کھا لی تھی اللہ نے ان کو شہادت کا جام عطا کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے زہر والی بوٹی کھائی لیکن اثر نہیں ہوا اس یہودی نے کہا واقعی یہ تو اللہ کے نبی ہیں باقیوں پر زہر اثر کر گیا ان پر نہیں کر گیا آ کر کہتے جی تو انہوں کی نے دسیا اے دے وچہ زہر تو انہوں کی نے دسیا سرکار نے بوٹی چکی فرمائے بوٹی نے دسیا میرے وچہ زہر کنے دسیا بوٹی نے اچھا تسی بھی جان دیو ہوتلا دیر روٹی کھان دیو ممی جا کے کدھی کدھی کھائے لینا کدھی مرچ تیز ہوگی کدھی ماتھی ہوگی کدھی نمک تیز ہوگیا سانو کدھی سالن دسے ہاں بھئی تو انہوں کسے سالن نے کیا ہوئے میں پرسوں دا فریجز پیان بو ماری سالن بولے ہوئے نہیں نا مجھ سے سالن باتیں نہیں کرتا آپ سے باتیں نہیں کرتا اچھا بولے گا کون زندہ یا مردہ زندہ خبر کون دے گا جس کو علم ہوگا یا بے علم بے علم اور بوٹی نہیں بولتی زندہ بکری کھڑی ہونا اس کی بھی بوٹی نہیں بولتی یہ تو پھر بھی زبا ہو چکی پھر یہ کیسے بولی یہ ساری برکتیں میرے مصطفیٰ کی بکری کٹ گئی زبا ہوگی بوٹی بوٹی ہوگی مرچ مسالہ لگیا گھی لگیا پانی ڈل گیا نبی پاک علیہ اسلام نے ہاتھ لگایا ہوگیا سرکار کے ہاتھوں میں تو اللہ نے آب حیات سے بھی زیادہ شان رکھی میرا میرا دل یہ کہتا ہے سرکار کا ہاتھ لگا بوٹی کے اندر جان آئی نہ صرف جان آئی بوٹی تو بولتی نہیں تھی اللہ نے بولنے کی پاور بھی دے دی اچھا نہ صرف بولی اللہ نے علم بھی دے دیا کہ بولنا کیا ہے فٹ بوٹی بولی آقا مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ملا ہوا ہے ایک خالی تھی سرکار نے دوسری وہیں پا رہے رکھ دی بخاری شریف کے اندر لکھ ہے نبی پاک علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا بوقت وصال فرمایا اے آئیشہ وہ جو خیبر کے اندر ایک عورت نے زہر دیا تھا فرمایا آج اس زہر کا اثر میں اپنی جسم میں محسوس کر رہا ہوں فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے اس زہر کی وجہ سے جیسے میری آنتیں کٹ رہی ہو شارہین نے لکھا علماء نے لکھا وہ جو زہر تھا اس کو اللہ نے جسم کے اندر ایک جگہ پر رکھ دیا جمع کر نبی پاک کو فوراں کوئی اس کا اثر نہ ہوا بعد میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ محبوب کو جیسے اور اعزاز بخشے ہیں شہادت کا اعزاز بھی اپنے حبیب کو بخشو ایک شہادت ہوتی میدان میں لڑتے ہوئے اگر میدان میں لڑتے کوئی اللہ کے محبوب پر غالب آتا اور سرکار کو شہید کر دیتا تو پھر شان کو عیب لگتا تھا کہ لگ دے وہ تگڑا سی تان جت گیا اس لئے سرکار کو شہید کر گیا میدان میں نہیں اللہ نے اس زہر کے ذریعے جو خیبر میں ڈالا گیا تھا کھانے میں بوقت وصال اس زہر نے اثر کیا اور اسی کی تاثیر سے نبی پاک علیہ اسلام جب دنیا سے گئے ہیں شہادت کے تاج کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں اب بتاؤ شہید زندہ کی نہیں کچھ لوگ کہند نے نبی پاک زندہ نہیں اگر اونج زندہ تو نہیں ماندہ اینج تے مان شہید کی نہیں بولو یار اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد اوئے لوگوں خبردار خبردار جن لوگوں لے اپنی جان کا نظرہ نہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا تم لوگ اپنی زبان سے بول کر ان کو مردان نہ کہو کیوں فرمایا بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُون فرمایا اس لیے جن وہ زندہ ہوں تمہیں شعور نہیں تمہیں شعور ہے شہید کیا ہیں اور نبی پاک کو بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ بخشا ہے تو اب اس بانے سے ماننا اللہ کا محبوب اپنے روزے میں بولو کیا ہیں زندہ ہیں اچھا اللہ نے اس آیت میں شہید کو مردہ بولنے سے منع کیا ہے یا اللہ بولتے تو نہیں لیکن کئی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے خبریں آتی ہیں بم گرا دشمن نے گرایا فوجی کے سر پر لگا نہ ہڈی بچی نہ بوٹی بچی کچھ بھی نہیں بچا بچارے کا یا اللہ تُو نے بولنے سے منع کر دی ہے کہ ان کو مردہ بولنا وَلَا تَقُولُو ان کو نہ بولو مردہ مردہ نہیں بولتے لیکن یا اللہ کیا ذہن میں سوچ لیں کہ مردہ ہے بولتے تو نہیں لیکن کیا اپنے گمان میں اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ بات ہم بٹھا لیں کہ کیونکہ بوٹی بھی نہیں بچی گمان رکھیں ہم زبان سے نہیں کہتے مردہ کیا ہم گمان کریں کہ جس کی ہڈی نہیں بوٹی نہیں اس کی کہانی ختم فینش کیا ہم گمان کریں اللہ نے چوتھے پارے میں اس سے بھی منع کر دیا سبانہ لگئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں خبردار خبردار جن لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تم نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے کھانے پینے کو بھی ملتا ہے اس لئے ہم شہیدوں کا ماتم بھی نہیں کرتے بھئی ماتم ہوتا جڑا رڑ گیا مر مک گیا حضرت امام علی مقام تو آج بھی شہادت کا جام پی کر زندہ ہیں اور زندوں کا ماتم ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آفات والی بلاؤں والی مصیبتوں والی عذیتوں والی تکلیف والی موت سے محفوظ رکھے اللہ مجھے آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے آمنہ کے لال کے چہرہ انور کا دیدار کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیف فرمائے آمین آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم